بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کے علمے ہے کہ کچھ دنوں پہلے علامہ ناظر عباس تکوی صاحب کی خانہ کعبہ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ خانہ کعبہ میں ذکر اہل بیعت کر رہے تھے اور ایک تصویر بھی چلی جس میں انہوں نے ہاتھ میں مولا علی کے نام کا ایک بینر اٹھایا ہوا ہے یہ تصویر اپلوڈ ہونے کے بعد انہیں وہاں پر گرفتار کر لیا گیا اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مومنین نے مضمت بھی کی اور شیعہ علماء بھی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت سے رابطہ کر کے ان کو رہا کروایا جائے اس حوالے سے بھی بات چل ہی رہی تھی کہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں وائرل ہوئی جس میں ایک بچہ خانہ کعبہ میں ماتم کر رہا ہے اور بہت سے پیجیز نے اسے اس عنوان سے شیئر کیا کہ یہ ازاداری نہیں رکھ سکتی کوئی بھی اس ازاداری کو نہیں رکھ سکتا بات بلکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے کہ یہ ازاداری کبھی نہ رکی تھی نہ رکی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ رکے گی بڑے بڑے ظالم حکمران آئے اور ان کے ظلم ختم ہو گئے لیکن یہ ذکر کا سلسلہ نہ رکھ سکا لیکن ہمارے بھائی جو اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں یہ ذرا جذباتی بھائی ہیں ہمارے ان کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے یہ محبے اہل بیعت ہیں لیکن جوش کے ساتھ خوش بہت ضروری ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے شیئر کو اتنا بابصیرت ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ وہ کس دور میں رہ رہا ہے اس طرح آپ وہاں ویڈیو بنا کر ماتم کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن اس سے آپ کے لئے مسائل بن سکتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں یہ مشکل نہیں ہے یہ بات پتا لگانا کہ یہ ویڈیو کیسے بنی کس نے اپلوڈ کی اور کہاں سے اپلوڈ ہوئی یہ بالکل آج ٹیکنالوجی کے دور میں مشکل نہیں ہے تو اب اگر اس بچے کے والدین کے خلاف یا اس بچے کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو ان کے لئے مسئلہ بنے گا یا جو دیگر مومنین وہاں پر ہیں ان کے لئے مسئلہ بنے گا جیسے کہ اس معاملے میں ہوا کہ علامہ ناظر باستقوی صاحب کی ویڈیوز اس پیج نے اپلوڈ کر دی جو ان کے ساتھ تھا پی جے پی کا انہوں نے لائیو ویڈیو بنا کر چلائی جس میں علامہ صاحب مسائل پڑھ رہے تھے تو وقتی طور پر تو انہیں لائکس بھی مل گئے اور ہو سکتا ہے کہ صرف لائکس کیلئے نہ کیا ہو انہوں نے عقیدت کے طور پر ہی کیا ہو لیکن مسئلہ تو علامہ صاحب کے لئے بن گیا نا اب کہا جا رہا ہے کہ وہ کافلہ واپس آ گیا ہے لیکن علامہ صاحب بھی بہرحال وہاں سے نہیں ہے انشاءاللہ بحقی محمد وعالی محمد علامہ صاحب بھی جلد آ جائیں گے لیکن مومنین کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ان کے لئے باعث سے پریشانی بنیں کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں انہیں اہل بیعت کا عدب نہیں ہے جن لوگوں نے آئیمہ کی قبروں کو مصمار کر دیا ان کے لئے آپ اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو صیرت معصومین بھی یہی ہے کہ جب اس دور میں سادات کے دشمن تھے لوگ تو یہی حکم دیا کہ آپ خود کو چھپا لیں اپنی آئیڈنٹی کو ظاہر نہ کریں تاکہ آپ کے لئے کوئی پریشانی نہ بنے اور اسی حوالے سے ایک عالم دین آیت اللہ قاضی نور اللہ شوستری جہانگیر کے دور میں جنہوں نے بڑی تبلیغ کی اہل بیعت کے حوالے سے خود شیعہ تھے لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور اسی طرح انہوں نے پسے پردہ رہ کر تبلیغ کی اہل بیعت کی لیکن جب پتا چلا جب ظاہر ہوئے تو بادشاہ جہانگیر نے ان پر مظالم کی انتہا کی اور انہیں شہید کر دیا اس حوالے سے بھی آپ نیٹ پر سرچ کیجئے گا اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات جو کہ مومنین تک پہنچنی چاہیے وہ یہ کہ جو لوگ کتابوں کے ذریعے متعالیہ نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ ایک سیریز مختار نامہ وہ ضرور دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ حضرت مختار نے کس طرح بابصیرت ہو کر اس مشن کو آگے لے کر وہ چلے اور وہ اس دور میں بھی کچھ شیعوں سے یہ کہتے تھے کہ صرف نعرے لگانا کافی نہیں ہے یا زبان سے مولا کا نام لینا کافی نہیں ہے عملی میدان میں تمہیں عمل سے ثابت کرنا ہوگا اور آج کے دور میں بھی مومنین کو چاہیے کہ کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اس کے منفی اور مصبت اثرات کیا ہوں گے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ